بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم سب دیکھ رہے تھے نبی اپنی نگاہوں سے تب ہی روزِ محشر گواہ ہوں گے اگر امت سمجھ لیتی پیغمبر کو تو یہ سوال نہ اٹھاتی سمجھنا زیادہ عقلوں پہ زور نہ دیجئے ابھی کسی صاحب نے فرما دیا کہ پورے پورے عشرے ہو گئے توحید پہ گفتگو نہیں کی سن لیجئے توحید ہوتی کیا ہے جنابِ عبوزر سے کسی نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں یہ صحابیِ رسول کی گفتگو ہے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ کو سمجھا ہے کہ نہیں کہ سمجھنا چاہتے ہو کہ نہیں نہ دیکھنا ہے نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ابو ذر کمال کے آدمی ہو پھر مانتے کیوں کہ خاموش محمد کہتا ہے وہ ہے تو ہے ایک سلوات پر یہ محمد و آل محمد بھائی ہے تو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہے بس ختم ہو گئی بات ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے دیکھ لیتے تو مرہوم ہوتے قبر پر فاتحہ پڑھا جا رہا ہوتا جس کو شوق ہے اللہ کو سمجھنے کا بھائی آپ کو شوق ہے تو بھائی خدا حافظ بھائی ہے تو ہے محمد نے کہہ دیا وہ ہے تو ہے اب اس کے آگے کسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے یہ کس نے کہہ دیا یہ اس کے رسول ہیں بھائی ماف کیجئے گا بھائی یہ کافر کہتے ہیں قرآن گواہی دے رہا ہے لَسْتَ بِمُرْسَلَا یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں قُلْ كَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَهُمْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ اِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے اللہ آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے اس کو کسی ابو جہل کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ فرمائیے کہ جو کہا جاتا ہے حسین جس کا سجدہ اس کی توحید کا ثبوت ہو جس کا سجدہ اس کی توحید کا ثبوت ہو اللہ گواہی کے لئے کافی ہے اور وہ گواہی کے لئے کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے جو حلا کے پاس آپ کی گواہی نہیں ہے علم کتاب ہونا چاہیے اللہ کو اگر مجھے کوئی شکایت بھی نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی مانے جا نہ مانے بھئی آپ ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ جس شخص نے آج تک اسکول کا مو نہ دیکھا ہو مو ہی نہ دیکھا ہو اسکول کا وہ پی ایش ڈی کیا سمجھے گا بات تو واضح ہو گئی نا وہ پی ایش ڈی کیا سمجھے گا جس نے آج تک علف لکھا ہو آپ اس سے کہیں کہ سورہ وانناس کی تلاوت کرو تو وہ سمجھے گا نہیں جس کی سمجھ میں توحید نہ آئی ہو جس کی سمجھ میں توحید نہ آئی ہو وہ رسول اللہ کو کیسے سمجھے گا جو رسول کو نہ سمجھ پایا ہو وہ علی کو کیسے سمجھے گا مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے اور نہ ہر ایک سے سمجھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضور رسول نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے غدیر کے میدان میں کہ آپ علی کو مولا مان لیجئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ علی کو مولا مان لیجئے ہر ایک کے علی مولا نہیں ہے بھئی نماز ہندووں پہ واجب نہیں ہے یا ایوہ اللزین آمنو اے صاحبان ایمان تم پر نماز روزے سکھوں پہ واجب نہیں ہے یا ایوہ اللزین آمنو کتبہ علیکم السیام صاحبان ایمان روزے تم پر واجب زکاة یہودیوں پہ واجب نہیں ہے صاحبان ایمان سے مطالبہ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی علی کی مودت سب پہ واجب نہیں ہے خون کی طہارت پہ واجب ہے خون پاک ہونا چاہیے خون پاک ہونا چاہیے ہر ایک سے نہیں کہا ہے کہ حضور آپ بھی مان لیجئے اگر آپ نہیں مانیں گے امامت کا جھگڑا بہت پرانا ہے وہ تو جب آدم کا پیکر بن رہا تھا تو ایک صاحب نمازے لے کے کھڑے ہو گئے آدم کا پیکر جب بنایا جا رہا تھا تو اس نے کیا کہا پروردگار میں افضل ہوں یہ مفضول ہے کیوں کیونکہ اس کو تُو نے مٹی سے خلق کیا ہے مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب تراب پہ جس کو اعتراض ہوتا ہے وہی یزیدیت کہلاتی ہے پروردگار تُو نے مجھے خلق تنی من ناری وَخَلَقْتُهُمْ ان تین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تو مدر صاحب زیادہ نہ کھیچیے زیادہ نہ کھیچیے ورنہ مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی ایک ان کو کھیچ لینے دیئے فوٹو ایک سلوات پڑھ گیا محمد بس مدر میں جناب آدم کا ذکر کر رہا ہوں لوگ ان کا کیمرہ دیکھ رہے ہیں میری تو مجلس کا خون ہوا جا رہا ہے آدم کا پیکر بنا کہا اس کو ہم نے خلیفہ بنا دیا اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی کیجئے ان کو ہر بات میں اللہ تعالی بہت یاد آتا ہے اللہ تعالی نے تو حکم دیا نہیں ہے کل ایک کچھی سی داڑھی لیے ہوئے ایک صاحب پی وی پہ یہ فرما رہے تھے کہ تازیہ داری تو سنت ہے نہیں اب یہ میں کسی اور دن پڑھوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ سنت ہے کیا اور بیدت ہے کیا آج کی حد تک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کا متعلیہ کر لیں جوہلہ اکرام کا تو اتنا بڑا مجمع ہے وہاں جہاں حسینیت کا حصار ہوتا ہے وہاں سے علم شروع ہو جاتا ہے جناب ابراہیم پہ رسول روئے کون ابراہیم پیغمبر کے بیٹے رسول روئے ہیں اور کیا فرمایا ہے کہ یہ آنسور رحمت ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں مسلم شریف جناب جعفر تیار پہ روئے زید بن حارسہ پہ روئے ابن رواہ پہ روئے حمزہ پہ روئے اپنی کتابوں میں جا کے پہلے دیکھ لیجئے کہ پیغمبر نے کس پس پہ گریہ کیا اور جب اصحاب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں تو کیا فرمایا ان جیسوں پہ رونے والوں کو رونا چاہیے آپ نے پیغمبر نے میار بنا دی لوگ برا مانے جا رہے ہیں یہ گریہ کب تک ہوگا یہ آسو کب تک ہوں گے تب سے برا مانے ہیں وہیں سے ایبلیسیت شروع ہوئی ہے پروردگار مجھے آگ سے بنایا اس کو مکٹی سے بنایا یہی تو اطراز تھا شیطان کا دو سجدے چار ہزار سال یہ ہے شیطان کی عبادت دو سجدے چار ہزار سال میں مکمل ہوئے ہیں اور قرآن میں ستہاسی مقامات پر شیطان کا ذکر آیا ہے جس کو مولوی صاحب پڑھتے ہیں مولوی صاحب تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کا نام بھی آتا ہے یا حسین کہنے میں جنازہ نکلتا ہے یا علی کہتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں ایک خوران کا دورہ جب ختم ہوتا ہے تو ستہاسی مرتبہ شیطان کا نام لے لیتے ہیں اور ان کی عبادت ہو جاتی ہے کہا پروردگار مجھے آگ سے بنایا اس کو مکٹی سے خلق کیا میری عبادتیں دیکھ میری ریاضتیں دیکھ اصول کافی میں امام علی ابن موسیٰ فرماتے ہیں جلد آٹھ صفحہ ایک سو چالیس روزہ نماز عبادت نہیں ہے کسرت روزہ اور نماز کو کوئی عبادت نہ سمجھے عبادت کیا ہے اتفکر فی عمر اللہ اللہ کے عمر میں غور و فکر کرنا عبادت ہے نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے کہا تو غور تو کر ہم نے اس کو اپنی ہاتھوں سے بنایا خدا نزبت دکھا رہا ہے خدا نزبت دکھا رہا ہے وہ نمازیں دکھا رہا ہے کہا تو یہ تو دیکھ بنایا کس نے ہم میں کیا کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا آنا رہا ہے آمد ہے آمد ہے میں پھر مہ pin کر رہا ہوں کیونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے کسی نے مجھ سے کہا ہم صاحب صرف آپ کو مانتے ہیں صرف آپ کو شہر میں مانتے ہیں تو میں خوش ہوں گا یا خفا ہوں گا یہ تو خوشی کی بات ہے بہت اچھا کرتے ہیں صاحب کسی کو نہیں مانتے اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے نہیں صاحب ہم خوش نہیں ہوں گے لیکن ہم بڑے سیلفش ٹائپ کے لوگ ہیں صاف بات کہہ دیتے ہیں کسی نے ہم جا کہا صاحب ہم شہر میں صرف آپ کی بات مانیں گے صرف آپ تو یہ برا ماننے کی تو بات ہے نہیں یہ تو اچھا ماننے کی بات ہے اچھا توہید پہ ان لوگوں کی اعتراض نہیں کرتے سورہ قلو اللہ احد قرآن میں موجود ہے وما محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں نہ اس کی کوئی زوجہ نہ اس کی کوئی اولاد اور امت مسلمہ جب کہیں جمع ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں فلا مقام پر لاکھوں فرزندان توہید فرزندان فرزند ایک بیٹا فرزندان بہت سے بیٹے خدا کہہ رہا ہے ہم کسی ایک کے باپ نہیں ہم ماشاءاللہ لاکھوں پیدا ہو گئے یا تو آپ نے اس جملے کو سنا نہیں یا سن کے آپ نے اس کو دبا دیا لیکن ایسے کام نہیں چلے گا لاکھوں فرزندان توہید چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا ہے اخباروں میں خدا کہہ رہا ہے تم مردوں میں کسی کے ہم باپ نہیں خدا معاف کرے جس کی ایسی نالائق اولادیں ہوں لاکھوں فرزندان توہید اور اجتماع ہو رہا ہے خدا اسے اجتماع پر لانت کرے اما جو امت جو قوم قل ہو اللہ ہو آہد کے بعد لاکھوں فرزند پیدا کر دے وہ اگر نبی کے چلے جانے کے بعد چار یار بنا دے تو حیرت کیا ہوئے ایک سروات پڑھے محمد وآل محمد لاکھوں فرزندان وہاں ایک نہیں ہے کبھی کوئی اس اسلاح کرنے جائے جا کے کہے کہ بھائی ہم بھی تمہارے بھائیں ہیں شولڈر ٹو شولڈر ہو جائے بڑی نمازیں پڑھنے ہیں اسلاح تو کیجئے ان کی صرف ازاداروں کی اسلاح ہوگی ازاداری ویسے کیجئے ویسے معاف کیجئے کہ آپ کو فقی مسائل کا علمی نہیں ہے شریعت نے ہر اس چیز کی اجازت دی ہے پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ہر اس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے جس کی حرمت کا حکم نہیں آیا جس کی حرمت کا حکم نہیں آیا ہے لہٰذا کسی چیز پہ اعتراض نہ کیجئے کہ یہ کام پیغمبر نے کیا نہیں تھا یہ تو وہابیت ہے یہ وہابیت شیوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے اب چلیں ہیں سب اسلاح کرنے پہ جہاں نام حسین آتا ہے اللہ جانے لوگوں میں کون جرسیم آ جاتی ہے یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے اس پیسے سے بنام اچھا ایک بات دیکھیں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے یہ انویسمنٹ کا اصول ہے اگر میں کچھ غلط ہوں تو میری اسلاح فورن کر دیجئے گا انویسمنٹ کا اصول ہے بھئی ریٹرن کتا ملے گا غلط تو نہیں ہے ریٹرن کتا ملے گا اگر ملتا نہیں ہے تو لوگ لگاتے نہیں ہیں تو معاف کیجے گا چودہ سو برس سے اگر حسین دین آرائے ہوتے بے خوف تو ہوتا نہیں ہے بھئی اسلام عقل کا دین ہے سب کے پاس عقل ہے ملے گا کیا حسین دین آرائے ہوتے تو ایک روپیہ بھی لوگوں کو خرج کرنا بھاری پڑتا کہ صاحب ملتا تو کچھ ہے نہیں آپ ان کے دروازے پہ سلیخے سے بھیک مانگنا سیکھئے یہیں سے فرشتوں کو غزہ ملتی ہے یہیں سے رائب کو اولاد ملتی ہے ایک سلوات پڑے محمد اور بدعقیدہ کو کچھ نہیں ملتا ہے بدعقیدہ کو جس کا عقیدہ ہی نہ صحیح ہو جس کے دل میں شک ہو اس کو کہیں کچھ نہیں ملتا ہے شیطان کے دل میں شک دیکھیں شیطان بہت کائیاں تھا بھولا بھالا نہ سمجھئے گا اسے آدم کو کیوں سجدہ نہیں کیا کیونکہ نور کو دیکھ لیا تھا آدم سے حسد نہیں ہوا تھا کیا کہا پروردگار میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا اما اولاد تو ہی نہیں جب آدم کا پیکر بن رہا ہے اولاد تو ہی نہیں تو یہ جب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اولاد کو بہکاؤں گا اولاد کی دشمنی کیوں اولاد نے تو کچھ کیا ہی نہیں بھئی جو جھگڑا ہے آدم سے ہے اولاد سے تو کوئی لینا دینا نہیں کمال جو شیطان کی فکر تھی وہی یزید کی فکر ہے اگر رسول نہ ملے تو رسول کی اولاد کی دشمنی کا پروردگار نور جب دیکھ لیا نا اس کو سجدہ نہیں کروں گا صرف تو اب جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے کہا کہ میں صرف آپ کو مانتا ہوں اور میں خفا ہو گیا تو آپ کہیں گے عجیب ہیں اس میں خفا ہونے کی بات کیا ہے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میں آپ کو مانتا ہوں میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا شیطان نے بھی یہی کہا کہ پروردگار صرف تو اس نے کہا تجھ پہ لانت بھئی یہ کوئی جواب ہوا وہ کہہ رہا ہے صرف تو اور وہ کہہ رہا ہے تجھ پہ لانت یعنی یہ لانتیں پہلے ہی دن سے شروع ہوئی ہیں جہاں جس جس وقت صلوات ہوئی ہے وہیں سے صلوات ان کے اوپر ہے اعمت الحدہ لانت اس کے اوپر ہے ساتھی ساتھ سلسلہ چل لائے لانت کس نے کی اللہ نے تجھ پہ لانت کا پروردگار میری عبادتیں کا اس پہ بھی لانت پروردگار دو سجدے چار ہزار برس گزر گئے اس پہ بھی لانت اللہ اللہ یہ ہو کیا رہا ہے کہا دیکھو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے نہ مانو صرف ہمیں نہ مانو جسے ہم منوائیں اسے بھی مانو کل جو شیطان نے غلطی کی وہی آج امت نے غلطی کی محمد کو مان لیا محمد نے جن کو منوائیا انہیں نہیں مانا صرف محمد کو نہیں ماننا بلکہ من ایک سالوات پڑے محمد دعا محمد یہ نہیں کہ صرف تو یہ اللہ کے رسول صرف آپ ان کو بھی مانو ماملہ بگڑ گیا شیطان کو نکالا جا رہا ہے لائین اور عجیم بنا کے نکالا جا رہا ہے کوئی سجدہ کام آیا کوئی عبادت کام آئی کوئی ریاضت کام آئی کچھ نہ کام آیا شیطان کو نکال دیا زندگی دے دی یہ عجب مصیبت ہو گئی اب تو کچھ بھی ہو جائے تو شیطانی بھسے گا کچھ بھی ہو جائے استغفراللہ کیا ہو گیا صاحب شیطان نے بہکا دیا اپنے اپنے پھوٹے مقدر کی بات ہے کسی کو شیطان پر بھروسہ ہے کسی کو علی کے مشکل کشائی پر یقین ہے آپ کو یقین شیطان بہکا دیتا ہے ہمیں یقین ہے امام بچا لیتے ہیں اپنا اپنا مقدر ہے کیسے پہچانا جائے زندگی دے دی شیطان کو کر روز عزل تک کی محلت دے رہا ہوں وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيْعَاتِينِ ان سے وَلْجِنْ ہم نے شیطانوں کو انبیاء کا دشمن منا دیا بس آخری بات میں آپ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں شیطان کون ہے رسول کا دشمن شیطان نے ترقی کر لی پرموشن ہو گیا شیطان کا یہ نہیں ہے کہ وہیں رکھائے وہیں بیٹھائے لَا قُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ پروردگار تیرے سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا سب کو بہکاؤں گا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو مجھے نکال دے لئین بنا کے نکال دے رجیم بنا کے نکال دے یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو نکال دے کیوں سجدہ نہیں کرے گا کیا تُو آلین لوگوں میں تھا بھئی لوگ تھے تب ہی تو کہا جا رہا ہے گواہی وہی تو دے گا جو ہو امامت کا سلسلہ تب سے ہے تُو آلین لوگوں میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے آلین لوگ آلین لوگ ایک نہیں ایک ہوتا ہے تو علی ہے جمع ہو جائے تو آلین ہے کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہو تو اگر نبی ایک ہیں تو صادق ہیں علی اکیلے ہیں تو صادق ہیں حسن اکیلے ہیں تو صادق ہیں حسین اکیلے ہیں تو صادق ہیں سیدہ تنہاں ہیں تو صدیقہ ہیں یہ سب مل جائے تو صادقین ہیں ویسے ہی علی اکیلے ہیں تو علی ہیں عرض پہ جمع ہو جائیں تو آلین ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد نکال دے پروردگار اب ایک قیامت میں آپ کو بتا دوں شیطان کی ذریت بھی ہے نسل ہے ماشاءاللہ اولادیں ہیں شیطان کی آپ کے یزید کو انسان سمجھ رہے ہیں آپ کیا اس کے باپ کو انسان سمجھ رہے ہیں نہیں میں با خدا میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں ابھی دکھا دوں گا حوالہ آیت کا نشان ذہن سے نکل گیا لیکن سورہ انام کی آیت ہے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنایا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ شیاطینِ ان سے والجن وہ جو تھا وہ جناتوں والا تھا قرآن کہہ رہا ہے دشمن بنائے بعض جن ہیں بعض انسان ہیں علامت کیا ہے کہ وہ نبی کے دشمن ہیں ابراہیم کا دشمن کون نمرود ہو سکتا ہے شیطان میں نے نمرود پہ پی ایش ڈی نہیں کی ہے موسیٰ کا دشمن کون فیرون شیطان انسان کی شکل میں آ گیا اور نبی کا دشمن ہے کسی صحابی نے پیغمبر سے آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن منایا اور وہ نبی کے ساتھ ساتھ ہے شیطان ساتھ ساتھ ہے شیطان کس کے ساتھ ہے انبیاء کے نبی کا دشمن ہے آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوگا کہا بلکل ہے پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوگا کہا بلکل ہے کہاں ہے اب آپ تو سب کو پہچانتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا لوگ مسکرانے لگے اب میں کسی کا نام لے دوں گا تو لوگ خفا ہو جائیں گے آپ نہیں خفا ہوں گے کچھ اور لوگ خفا ہو جائیں گے کہ صاحب یہ تو بلاستی ہو گیا پیغمبر سے جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے عجیب جملہ فرمایا کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ اَسْلَمَ عَلَى یلی میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد دیکھیں مسلمان ہو گیا ہے کون کون مسلمان ہو گیا شیطان مگہ ہے کیا شیطان مسلمان ہے اور شیطان ہے دو چیزیں جمع ہو گئیں مسلمان اور شیطان جب جمع ہو جاتا ہے تب ابو بکر بغدادی جیسے لوگ نمودار ہوتے ہیں تب ہی تو ایسا وہ ہوتا ہے جب مل گئے دونوں نگیٹیو و نگیٹیو جب مل جائیں نگیٹیو و پوزیٹیو نہیں نگیٹیو و نگیٹیو ایک تو شیطان اب کہے دوں ایک تو شیطان اوپر سے ابو بکر بغدادی سب گھبرا گئے ہم نے کہا صاحب ہم کسی کو امام نہیں مانتے جب انہوں نے گردنوں پر تلواریں چلائیں تو سب بولے یہ ہمارا امام نہیں ہے دیوبن سے بھی فتوہ آ گیا ندوے سے بھی فتوہ آ گیا ہم میں اور ان میں ایک ہی فرق ہے ہم چودہ سو برس سے کہہ رہے ہیں یہ آج بولے ایک سلوات پر محمد و آل محمد یہ آج بولے جب ظلم ہوا تب بولے اور ظلم کا میار دیکھئے لا الہ الا اللہ پرچم بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے چودہ سو برس پہلے کتاب الفتن امیر المومنین نے ان لوگوں کی پیشینگوئی کی تھی کہ یہ نمودار ہوں گے سب سے زیادہ مذہبی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ جو مالہ جبتے ہیں نا اللہ اللہ ہر وقت ان سے دور رہا کیجئے تھوڑا سا سیف ڈسٹنس کیونکہ جو اللہ اللہ کر رہا تھا وہی لائن و رجیم بنا کے نکالا گیا سیرات مستقیم پہ بھی بیٹھا ہے سب کو بہکا بھی رہا ہے تو پروردگار اگر وہ بہکا رہا ہے تو کوئی بچانے والا بھی تو ہو عدلِ الہی کے تقاضوں کے خلاف ہے اے حیدلِ الہی کی بات نہ ہو اس لیے کہ ان کے ہاں تو اللہ عدلی نہیں ہے میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں وہاں تو یزید بھی رضی اللہ ہے وہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا رحمت اللہ تعالی علیہ یزید بھی رحمت اللہ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا میں شمول زاکر نائک صاحب کا جنہوں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ممبر سے اما میہار تو پتا چلا کہ یہ کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ شراب پیئے یہ کہیں رضی اللہ وہ زانی یہ کہیں رضی اللہ وہ جواری یہ کہیں رضی اللہ وہ ماں بہن میں فرق نہ کرنے والا یہ کہیں رضی اللہ میں سمجھ گیا اما جب یہ میہار ہے رضی اللہ کا اللہ جانے یہ کتنے شرابیوں کو کہتے ہیں اے کیسے کیسوں کو کہتے ہیں یہ بڑے شکریہ کی بات ہے میں محضوظ ہوا میں میہار تو پتا چل گیا دنیا کے منائے ہوئے میہار ہے اسے ہی ہوتے ہیں جن کو تم بناوگے زلیل ہوگے جن کو اللہ بنائے گا کوئی زلیل نہیں کر سکتا ہم نے امام بنا دیا وَعَوْحَيْنَ عَلَيْهِمْ فِيْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان کی طرف خیر کی وحی کر دی عزت اس کی جس کو اللہ عزت دے عزت محاب کی تختی لگانے سے کوئی عزت نہیں پاتا کوئی تختی لگانے سے عزت نہیں پاتا علم اٹھا کے جو لوگ جاتے تھے رسول کی طرف سے لڑنے ذرا سا دشمن گھوڑ دیتا تھا تو کیا ماشاءاللہ سپیڈ ہوتی تھی بھاگنے کی پرچم اٹھا لینے سے کرار فرار کرار نہیں بن جاتا پرچم اٹھا لینے سے کوئی مادہ رجل نہیں بن جائے گی اللہ جسے عزت دے اللہ جسے منزلت دے اللہ جسے شرف دے اور سارے شرف اس کے لیے ہیں جو حسینی ہے حسین نے میار کھیج دیا خط فاصل بنا دیا دیکھو کربلا کے بعد اگر تم حسینی ہو تو باعزت ہو اور اگر حسینی نہیں ہو تو لاکھ کوئی عبادتیں کرے کیا حسین سے ہٹ کے کسی کی عبادت خبول ہوگی کیا کسی کو یہ توقع ہے کہ روز محشر حسین جس کی طرف نہ ہو وہ شخص جنت میں جائے گا یہ گمان کس نے کر لیا خلیفہ وقت کا بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہے نجف سے چھپی ہوئی کتاب ہے کتب اہل سنت میں بھی واقعہ موجود ہے خلیفہ وقت کا بیٹا ہے اور حسین مجتبہ نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے خلیفہ وقت کا بیٹا یہ برداشت کیسے کرتا دورتا ہوا باپ کے پاس آیا آج حسین نے سب کے سامنے زلیل کر دیا دیکھئے اس کو زلیل ہونے پہ شرمندگی نہیں تھی سب کے سامنے زلیل ہونے پہ شرمندگی تھی زلیل تو تھا آج حسین آپ نے سب کے سامنے کہ دیا یہ بات خفیہ بات کہنے کی تھی سب کے سامنے نہ کہتے باپ بڑے جلالی بیٹا چلو علی کے دروازے پہ آئے دروازے پہ کل باپ کیا دستک دی دروازے پہ علی باہر آئے کہا یا علی بیٹا رو رہا ہے کہا کیا ہوا کہا یا علی آج حسن مصطبہ نے اس کو غلامزادہ کہ دیا کہا تو تو کیا ہوا کہ دیا کہ حضور میں تو اس لیے آیا تھا کتنے اچھے عقیدے کے لوگ تھے یوم ندو کلہ ناسن بے امام ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کہا یا علی تو تو کچھ نہیں ذرا حسن کو بلا دیجئے علی گئے حسن کو بلا لائے کہا فرزند رسول یہ جو آپ نے کہا ہے یہ لکھ دیجئے جو کچھ چاہے بنا لوگ قیامت کے دن انہی کی تحریر کام آئے گی اگر ان کو بھی بخشوانہ ہے تو غلامزادہ کہہ کے بخشوانہ پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں کسی کے نامہ اعمال کام نہیں آئیں گے ہر بن کے چلے آؤ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہیں رات کے پہر استراب میں ہر خیمے میں دائیں سبائیں آج محرم کی چوتھی تاریخ ہو گئی اب بڑی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں بڑی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں خیمے میں گشت کر رہے ہیں اور بیٹا داخل ہوا کہا بابا اتنے پریشان کیوں کہ کیا تم نے یہ آوازیں سنی جو حسین کے خیمے کی طرف سے آ رہی ہیں کہا بابا میں نے غور نہیں کیا کہا بیٹھو اور سنو کچھ دیر کے بعد ہوا کے جھوکے کے ساتھ ایک صدا آئی چچا ابباس میں بہت پیاسی ہوں میں بہت پیاسی ہوں صبح سے آپ جناب اونو محمد کا مسائب سن رہے ہیں کس کے بیٹے ہیں اونو محمد جناب زینب کے بیٹے جناب زینب ساتھ ساتھ جا رہی ہیں اسی شرط پہ آغد ہوا تھا جناب عبداللہ سے کہ اگر حسین جائیں گے مدینے سے تو زینب ساتھ جائیں گی قافلہ جانے لگا جناب عبداللہ علیل ہیں دونوں بچوں کو لے کے مدینے کے دروازے پہ آگئے سرکار اے میرے آقا اے میرے امام میری صحت کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں میرے دونوں بچے آپ کے ساتھ جائیں گے ایک مجھ پر سے آپ پر قربان ایک زینب پر آپ پر قربان دونوں بچے حسین کے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں آگئے میں جناب عنو محمد کی شہادت نہیں پڑھوں شہادت آپ افضل محل میں سنیے گا ایسی سابرہ خاتون کائنات نے دیکھی نہ ہوگی جیسی زینب سانی زہرہ صبح آشور کا سورج نمودار ہوا آپ بار بار بچوں کو دیکھ رہی ہیں اے عنو محمد ابھی تک زندہ ہو کیا بھابی جان سے شرمندہ کروا ہوگے اے عنو محمد جب اکبر مارے جائیں گے جب قاسم مارے جائیں گے عنو محمد ہم بھابی کو کیا مو دکھائیں گے عنو محمد جاؤ جاؤ میدان میں جاؤ نو اور گیارہ برس کسی نہیں اور ماں بار بار کہہ رہی ہے جاؤ باپ میدان میں ہے نہیں بار بار بچے آتے ہیں اور سید و شہدہ سے اجازت طلب کرتی ہیں حسین اجازت نہیں دے رہے بڑی دیر کے بعد جب اجازت ملی تو اتنے چھوٹے بچے تھے کہ گھوڑے پہ خود سے سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے عون کو عباس نے سوار کیا محمد کو علی اکبر نے سوار کروائے جعفر تیار کے پوتے ہیں سنیے گا عزیزان محترم میں جناب زینب کا صبر پڑھ رہا ہوں میں شہادت نہیں پڑھوں گا مقتل سے جب لاشے آئے تو جناب زینب صبر و سکون سے بیٹھی رہی عون و محمد کا ماتم نہیں کیا زینب فستاد کہلاتا تھا وہ خیمہ جہاں حسین ابن علی شہدہ کے لاشے رکھتے تھے عون و محمد کے لاشے برابر سے رکھے گئے کہنے لگیں ذرا ان لاشوں کے درمیان فاصلہ کر دو لاشوں کے درمیان فاصلہ ہوا سجدے میں سر رکھ دیا پروردگار میرے بچے قربان میرا بھائی سلامت میرا بچے قربان ہو گئے تیرا شکر ہے میرا بھائی سلامت یہ کردار زینب ہے یہ شہزادی کا کردار ہے رو نہیں رہی ہے زینب بی بیاں پرسا دے رہی ہے زینب خاموش بیٹھی ہے کہہ رہی ہے بی بیوں خدا کا شکر ادا کرو ہاں میرے بچے قربان ہو گئے میرا بھائی تو سلامت ہے علی اکبر تو سلامت ہے قاسم تو سلامت ہے علی اکبر تو سلامت ہے خدا کا شکر ادا کرو بعد قتل حسین قافلہ دیار بہ دیار بھیرایا جاتا رہا اونو محمد کا ماتم نہیں کیا کبھی اونو محمد پہ نہیں روئی ایک جملہ کہوں نظر بھر کے چہروں کی طرف دیکھا بھی نہیں جب بھی نگاہ کی چہرہ اقدس حسین پہ نگاہ کی حسین کے چہرے پہ نگاہ کی روئی نہیں ہے زینب شام کا زندان آ گیا جناب سکینہ کی شہادت ارکان حکومت شام نے تلوارے کھچی کہ یزید اب قافلے کو آزاد کر دے ورنہ ہم تیری حکومت اُلٹ دیں گے گھبرا کے قافلے کو رہا کر دے کا حکم دیا سروں کو واپس کیا گئے بس سنیا میں مجلس ختم کر رہا ہوں شہدہ کے سر زندان میں داخل ہونے لگے کسی بی بی نے علی اکبر کا سر گود میں لیا کسی نے خاسم کا سر گود میں لیا کسی نے حسین کا سر گود میں لیا آن و محمد کے سرائے کوئی گود میں لینے والا نہ تھا شام کی بی بیوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے زینب نے کہا ماں میں ہوں مگر آن و محمد کا ماتب نہ کرنا آن و محمد میں آسو نہ مہانا مجھے اس کا پرسا دو جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے میں اپنے بچوں کا پرسا قبول نہیں کروں گی مجھے حسین کا پرسا دو کافلہ رہا ہوا مدینہ پہچا جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی امام زینب عابدین کے گھر میں قیام کیا جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ روز آتے تھے مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے کربلا کے مسائب کا ذکر ہوتا تھا لوگ روتے تھے جناب عبداللہ آخر تک بیٹھے رہتے تھے ایک دن امام زینب عابدین نے کہا پھوپا جان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں کہ ہاں میرے لال کہنا تو چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ تمہاری بھوپی برا نہ مان جائیں سنیے گازی دانے محترم تمہاری بھوپی برا نہ مان جائیں کہ نہیں بھوپا جان کہیے کہ تمہیں ماں بے وقت ہو میرے لال میری طرف سے اپنی بھوپی سے یہ کہنا کہ میری خواہش ہے کہ کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لائیں کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لائیں کہا پھوپا جان بھوپی کا دل بہت دھکا ہوا ہے مگر آپ کا حکم ہے تو میں کہوں گا آئے جناب زینب کی بارگاہ میں کہا پھوپی اممہ پھوپا جان روز آتے تھے اور آ کے چلے جاتے تھے آج جب میں نے پوچھا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بڑے تحمل کے بعد کہنے لگے زینب سے کہنا کہ کسی دن میرے گھر بھی آ جائیں سنیے گا عزیزان محترم جناب زینب نے کیا کہا اپنے گھر بھی تشریف لائیں کہا سید سجاد کس کا گھر کون سا گھر حسین کے بعد زینب کا کوئی گھر باقی نہیں رہا سید سجاد حسین مارے گئے میرا گھر ہو جڑ گیا حیران ہو سید سجاد اب تک زندہ کیسے ہوں خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہا پھوپی اممہ ہم گزارش کرتے ہیں پھوپا جان کا دل رکھ لیجئے چلی جائیے کہا میرے لال تم امام وقت ہو میں ضرور جاؤں گی نکل کے اپنے گھر تشریف لے گئیں اس وقت گئیں جب جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں باہر تھے جا کے سہن میں بیٹھ گئیں صبح سے لے کر دو پہر تک سورج کی تمازت زینب دھوب میں بیٹھی رہیں شام کے وقت جب جناب عبداللہ واپس آئے تو کہنے لگے اے ضعیفہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں میرے گھر میں کیا کر رہیے سر کو اٹھا کے کہنے لگیں ہاں عبداللہ اب کیوں پہچان ہوگے عبداللہ اب اب آباس کہا رہا اب خاسم کہا رہا اب علی اکبر کہا رہے اب زینب کو کون پہچانے گا جس کے اٹھارہ بھائیوں ایک دن میں سب خدا کو پیارے ہو گئے اب زینب کو کوئی نہیں بہچانتا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے شہزادی خدا کی قسم یہ مقصد نہ تھا جب خافلہ یہاں سے گیا تھا سر کے بال سے آتے آج آپ کو اس عالم میں دیکھا کہ سر کے بال صفید ہو گئے کہ عبداللہ اتنی مصیبتیں پڑھیں اپنا صفید ہوتے تو کب ہوتے اے عبداللہ اے عبداللہ میں زندہ کیسے ہوں میں خود حیران ہوں ہاں عبداللہ یہ بتاؤ مجھے بلایا کیوں ہے مجھے بلایا کیوں ہے عبداللہ عون و محمد کا متعلق پوچھنے کے لئے بلایا جلال کے عالم میں عباس کی بہین ہیں عبداللہ عون و محمد کو میں نے قربان کر دیا مجھ سے بچوں کے متعلق سوال نہ کرو میں نے بھائی پہ قربان کر دیا مجھ سے عون و محمد کے متعلق نہ پوچھنا کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم عون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لئے نہیں بلایا بس میں نے مجلس کو تمام کیا کہا ہاں عبداللہ بتاؤ پھر کیوں بلایا ہے کہا شہزادی یہ بتا دیجئے کہ کربلا میں میرا بھائیہ حسین لڑا کیسے اس لئے کہ میں نے سفین کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاہ حسین ہے روایت کہتی ہے زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی آنکھوں میں عجیب سے چمک آ گئی اے اے عبداللہ تم نے وہ پوچھا جو میرے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا عبداللہ عباس مارے گئے علی اکبر مارے گئے قاسم مارے گئے اوڑ و محمد مارے گئے چھ مہینے کے بچے کو دفن کیا خیمگا کے دروازے پہ آیا آخری سلام میں ساتھ گئی عبداللہ میں نے سہارہ دیا میرا بھائی گھوڑے پہ سوار ہوا اے عبداللہ اسی جنگ کی فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں مگر عبداللہ تین دن کی بھوک اور پیاس عبداللہ کتنی دیر لڑتا زخموں سے چور ہوتا گیا میں تلہ زینبیہ سے دیکھتی رہی میرا ماں جایا زبا کر دیا گیا سوی آلام اللہ سوی آلام اللہ